موسیقی کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو میں سے کسی بھی ویڈیو کو آپ میں سنا کریں چلیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کھیرہ کھیرے کو آپ نے اچھی درہ سے قدو کش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو سٹینر یعنی چھاننی یا پھر ململ کے کپڑے میں ڈال کر ایک کپ میں اس کا سارا رس نچوڑ لیں ویڈیو ایک کھیرے میں سے تقریباً آپ کو آدھا کپ رس مل جائے گا کھیرے کا استعمال ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں انٹی اکسیجن اور وائٹمن سی کی وافن مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن بناتی ہے اور ڈارک سرکلز کو جلد ہی لائٹ کرنے میں مدد دیتی ہے ویڈیو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک ٹپ بھی دے رہی ہوں کھیرے کو آپ فریج میں رکھ کر بہت اچھی طرح تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اس کے دو سلائسز کارٹ کر آنکھوں پر رکھ لیں اس سے آپ کی آنکھوں کی تکاوت ختم ہوگی اور آنکھیں بلکل فریش ہو جائیں گی آپ ہمیں چاہیے آدھا کپ گرین ٹی گرین ٹی آپ کوئی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چاہیے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل میں وائٹمن اے سی اور ای کی بہت مقدار پائی جاتی ہے جو سکن کے لئے بہت بہترین ہے ایلو ویرا جل کا صرف ایک چمچ استعمال کریں گے ایلو ویرا جل کوشش کریں کہ آپ بازار کی استعمال کریں کیونکہ فریش ایلو ویرا جل زیادہ دیر پا نہیں ہوگی اگر آپ نے صرف ایک یا دو دن کے لئے اس محلول کو تیار کرنا ہے تو پھر آپ فریش ایلو ویرا جل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آسٹ انگریگنٹ ہمیں چاہیے ارکے گلاب یعنی روز وارٹر ارکے گلاب کی چار چمچ آپ اس محلول میں ایڈ کر لیں سارے انگریگنٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس محلول کو ایک خالی سپری بوٹل میں ڈال کر فریج میں رکھیں ویورز ہر روز رات کو سونے سے پہلے چہرے کو اچھی طرح سے دھولیں اور پھر بادام کے تیل سے آنکھوں کے گلد مساج کریں عموماً آنکھوں کے پاس بلڈ سرکلیشن کا ٹھیک سے نہ ہونے کی وجہ سے ڈارک سرکلز بن جاتے ہیں آنکھوں کے گلد اچھی طرح سے مساج کر لینے کے بعد کارٹن کا ایک ٹکڑا لیں اسے پانی میں بھگویں اور پانی میں بھگو کر اچھی طرح سے آنکھوں پر سے سارے آئل کو ساف کر لیں اب کارٹن کے دو ٹکڑے لیں اور ان پر تیار شدہ محلول کو سپری کریں اور ان دونوں ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ دیں ویورز کم از کم ان ٹکڑوں کو بیس منٹ کے لیے اپنی آنکھوں پر چھوڑ دیں اس کے علاوہ آلو بھی ڈارک سرکلز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے آلو کے دو پتلے سلائسز لیں اور دن میں کسی بھی ٹائم آنکھوں پر تقریباً دس منٹ کے لیے لگا کر رکھیں اس سے بھی آپ کے ہلکے بہت جلدی کم ہو جائیں گے ویورز اگر آپ ان سارے طریقوں کو ٹھیک سے پالو کریں گے تو ایک ہفتے میں آپ کو بہترین ریزلڈ نظر آئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کا لیچ کے تھانکس پور واشنگ